بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ترابیخ وغیرہ کی توقیق عطا فرمائی میں نے رمضان سے شروع ہونے سے پہلے یہ ارض کیا تھا کہ یہ مہینہ اصحاب ایمان کے لئے تاکی اور سفائی کا مہینہ ہے جس میں اللہ دلالہ کی طرف سے ایمان والوں کی روحانی اوورخالنگ کی جاتی ہے سال کے گیارہ مہینوں میں ہمارے دلوں پر ہماری روحوں پر جو میل کچیل تاری ہو جاتا ہے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے مقرر فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے شیطان کو مقید کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ بندے اپنے میل کچیل کو ساف کر سکے اور اثر نو پاک ساف اور دھلے اور اجلے ہو کر آئندہ زندگی کے لئے تیار ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس کے بعد اس مہینے کی انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں اجل فطر عطا فرمائے اور حدیث میں آتا ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسائم فرحتان فرحتن اندہ فطر ہی و فطر فرحتن اندہ لقائی ربی کہ روزدار کے لئے دو فرحتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی فرحتیں خوشیاں روزدار کے لئے رکھیں ایک فرحت اور خوشی اس کے افتار کے وقت میں ہے اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ یہ روزدار اپنے فروردگار سے جا کر ملے اثر خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میں نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو عطا فرمائے لیکن اس دنیا کے اندر تھوڑا سا اس کا مظاہرات تھوڑی سی جھلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی فرمایا کہ وہ فرحت ہے جو فطر کے وقت میں حاصل ہوتی ہے افتار کے وقت میں حاصل ہوتی ہے اب اس کی دو مطلب ہیں جو علماء کرام میں بیان کئے ہیں ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہر روز رمضان کے اندر ہر روز جب بندہ افتار کرتا ہے تو افتار کے وقت اس کو فرحت حاصل ہوتی ہے سارے سال کھانے میں اور پینے میں اتنا لٹھ نہیں آتا ہوگا جتنا رمضان کے اندر افتار کے وقت میں انسان کو حاصل ہوتا ہے ہر شخص اس کا تجربہ کرتا ہے کہ ساڑھے سال کسی چیز کے کھانے میں تمضا نہیں آتا پانی پینے میں شربت پینے میں تلوس نہیں آتا جتنا سے افتار کے وقت میں آتا ہے تو وہ فرحت مراد ہے جو ہر روز ادار کو ہر روز افتار کے وقت میں نصیب ہوتی ہے اور دوسرے بات حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں اس فرحت سے مراد ہے رمضان کا پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب بندہ افتار کرتا ہے اور اید الفطر مناتا ہے تو اید الفطر کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرحت کو عطا فرماتے ہیں وہ مراد ہے کہ سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں روزے سے رہ کر اور اس کی بندگی کر کے عبادتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشی اور مسررت عطا فرماتے ہیں عید کے دن میں تو وہ مراد ہے کہ دنیا کے اندر ایک جھلک اس فرحت کی جو آخرت میں نصیب ہوگی عید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرماتے ہیں اور یہ بھی ایک عجیب اسلام کا نرالہ انداز ہے کہ سارے سال میں صرف دو عید مقرر کی گئی ہیں اور دنیا کے مذاہب اور ملتوں میں ہر سال کے اندر بہت سارے تہوار بنائے جاتے ہیں عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں اور یہودیوں کے الگ ہیں اور ہندووں کے الگ ہیں مختلف مذہبوں کے مختلف تہوار ہیں اور بہت سارے تہوار ہیں اسلام میں دو تہوار مقرر فرمائے گئے ہیں اور ان تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا وہ بھی دنیا سے نرالا ہے آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کے تہواروں پر اگر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ تہوار مناتے ہیں اپنے کسی ماضی کے کسی اہم واقعے کی یادگار میں مثلا عیسائی تہوار مناتے ہیں کرسماس کا وہ تہوار کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے پچیس دسمبر کو انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے حالانکہ تاریخ اعتبار سے یہ بات ثابت نہیں تاریخ اعتبار سے یہ درست نہیں لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشیب لائے تھے تو اس واقعے کی یاد میں آپ کی پیدائش کی یاد میں انہوں نے کرسماس کا دن تہوار بنا لیا یہودی جو ہیں جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی فرعون کا رشتر غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس سے آزاد ہو کر چلے گئے اس دن کی یاد میں اپنا تہوار بناتے ہیں یہودی لوگ ہندووں کے ہاں دیکھ لیجئے جتنے تہوار ہیں وہ کسی نے کسی ماضی کے واقعے میں اس دن یہ ہوا تھا تو ماضی کے واقعات کی یاد میں تہوار بنایا جاتی ہے اسلام نے جو تہوار مقرر فرمائے اید الفطر اید الازہا اس کو دیکھو تو اس میں کیا واقعہ ہوگا تھا کوئی پرانا واقعہ ماضی کا کوئی واقعہ اس دن سے وابستہ نہیں یا جکم شوال کو کوئی خاص تاریخی واقعہ پیش آیا ہو جس کی یاد میں اید الفطر منائی جا رہی ہو ایسا نہیں ہے دس دل حجہ کو اید الازہ منائی جاتی ہے تو دس دل حجہ کو کوئی تاریخی واقعہ پیش نہیں آئے نہ حضور اقدس نبی کریم سنوارد وعالم سلسل کی ولادت کے دن کو اید الفطر یا اید الازہ قرار دیا نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کو کے واقعے کو اید کا دن قرار دیا نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو کوئی اید کا دن قرار دیا یا اہد کے میدان میں یا احضاب میں جتنے جگہزوات ہوئے یا جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قابب بیت اللہ کی چھت سے حضرت بلال وزی اللہ تعالیٰ کی ازان پہلی بار گونجی اس روم کو بھی کوئی اید کا دن قرار نہیں دیا حالانکہ اسلام کی تاریخ اور خاص طور سے نبی کریم سرور دعال ابن صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ایسے واقعات سے مالا مال ہے لیکن ان میں سے کسی واقعے کو اید کا دن قرار نہیں دیا اور اگر تلاش کرو تو یا کم شبوال کو یا دس دل ہجہ کو ان واقعات میں سے کوئی واقعہ خاص نظر نہیں آئے گا جن دنوں کو تہوار بنایا جن دنوں کو اید کے لئے مقدر فرمایا وہ یہ کہ ایک واقعہ نہیں جو ماضی میں ہو کر ختم ہو گیا اس کے بجائے ایک ایسے واقعے کو اید بنانے کی بنیاد قرار دیا جو ہر سال پیش آتا ہے ایسا خوشی کا واقعہ جو ہر سال مسلمانوں کے سامنے آتا ہے اس کی خوشی میں اید بنائی جاتی وہ کیا ہے کہ دونوں ایدیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعے پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی بھی عظیم عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں اگل فتر رکھی ہے رمضان گزرنے کے بعد کہ میرے بندے سارے مہینے میری عبادت میں مصبور رہے سارے مہینے انہوں نے کھانا چھوڑے رکھا پینہ چھوڑے رکھا نفتانی قرائشات پر چھوڑے رکھا میری خاطر اور عبادت میں مصروف رہے تو آئیے مہینہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی میں گزارا اس کی خوشی میں اس کے انعام میں یہ عید الفتر مقرر فرمائے اور عید العزہ اس موقع پر مقرر فرمائے جب مسلمان دوسری ایک بڑی عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں یعنی حج کی تکمیل آپ کو بتایا کہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات وہ نو ذلہجہ کو عمل میں آتا ہے نو ذلہجہ کی تاریخ میں تمام دنیا سے آئے ہوئے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں میدان عرفات کے اندر جمع ہو کر اللہ جلالو کی قدیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں اس عبادت کی تکمیل کے اگلے دن دس ذلہجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری عید قرار دے دیا تو سبق یہ دے دیا سبق یہ دے دیا کہ ماضی سے راقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہو گئے تمہارے لیے وہ اس کی بنیاد نہیں کیونکہ وہ تمہارے آباؤ اجداد نے کیے تھے بے شک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگ مگا رہی ہے اور کمیں اس پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے بڑے قادم انجام دیئے تھے لیکن تمہارے لیے تمہارے لیے ان کا عمل کافی نہیں تمہارے لیے اپنا عمل ہونا ضرور ہے تمہارے لیے اپنا عمل ہونا ضرور ہے کوئی شخص صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا آخرت کے اندر کہ میرے آباؤ اجداد نے اتنے بڑے قادم میں انجام دیئے تھے ہر ایک آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا وہ جو اقبال نے کہا کہ تھے تو آباؤ وہ تمہارے ہی مگر تم چاہو تھے تو آباؤ وہ تمہارے ہی مگر تم چاہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ تو یہ محض پرانے واقعات پر خوشی بناتے رہنا یہ اصحاب ایمان کو سبق دیا گیا کہ یہ کافی نہیں بلکہ تمہیں خود اپنے عمل کو دیکھنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اگر اچھائی ہے تو خوشی بنا نہیں ہے برائی ہے تو رنج کرنا ہے اپنے دعوت کا اظہار کرنا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ دن ایسے وقت مقرم فرمائے از الفطر ان میں سے پہلا دن ہے حدیث میں اس کو علیہ جائزہ بھی قرار دیا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے سارے مہینے کی عبادتوں کا انعام ہے یہ دن اور انعام بھی کیسا عظیم الشان کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اسحاد ایمان کی طرف اشارہ کر کے ان کو دکھا کر اللہ تعالی فخر فرماتے ہیں فخر فرشتوں سے کیوں فرماتے ہیں کہ یہ وہی فرشتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے پوچھ رہے تھے اللہ تعالی سے کہ اللہ آپ اس مٹی کے پدلے کو پیدا کر رہے ہیں تو ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا جو خوریزیاں کرے گا جو ایک دوسرے کے گلے کاٹے گا کیونکہ ان کو تجربہ یہ ہو چکا تھا کہ انسان سے پہلے ایک مخلوق اللہ تعالی نے پیدا فرمائی تھی جنات کی مخلوق وہ جو زمین پر آئی تو اس نے آپس میں دنگا فساد کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ نلائیا کر کے سارا وقت گزارا تو بلائی کا نے کہا کہ یہ نئی مخلوق میں اس مخلوق کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا جانتا ہوں کہ یہ مخلوق ایسی لئے کہ بے شک مادہ تو اس میں ہم میں نے فساد کو بھی رکھا ہے صلاحیت اس میں فساد کھالانے کی بھی ہے لیکن ساتھ میں فساد کی صلاحیت رکھنے کے باوجود جب یہ میرے احکام کی تعمیل کرے گی اور عبادت اور بندگی کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گا کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ نہیں رکھا فرشتہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا بھوک اس کو نہیں لگتی پیاس اس کو نہیں لگتی نفسانی جنسی خواہشات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی تو اس واسطے پیدا ہی ہو کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ اللہ اللہ کرتا رہے اللہ سے حکم کی تعمیل کرتا رہے لیکن یہ انسان میں ایسا پیدا کرنا ہو کہ اس کے اندر بھوک بھی ہے اس میں پیاس بھی ہے اس میں جنسی خواہشات بھی ہیں لیکن جب میں کہہ دوں گا کہ نہ کرنا جب میں کہہ دوں گا کہ مت کھانا میں کہہ دوں گا کہ مت پینا تو دیکھو یہ کیسے سارا دن اس طرح گزارتا ہے صبح سے لے کر شام تک سارا دن اس طرح گزارتا ہے کہ اندر سے پیاس لگ رہی ہے فریض جندر ٹھنڈا پانی موجود ہے کمرے میں کوئی اور دوسر دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ صرف میرے ڈر سے میری عظمت کے خیال سے میرے حکم کی اطاعت میں یہ اپنے ہوتوں کو خوش کیا ہو تو یہ صفت اس مخلوق کے اندر ایسی ہوگی کہ یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے تو آج جب عید کے دن مسلمان عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ انہی فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے فرشتوں یہ ہے میرے بندے اور یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اپنا کام پورا کر لے اس کو کیا صلح ملنا چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری الہ جو مزدور اپنا پورا کام کر لے اس کا صلح یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری بھی جائے اس میں کوئی کمی نہ کی تو باری تعالیٰ احساس فرمائیں گے فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے اور بندیاں ان کے ذمہ میں نے ایک کام لگایا تھا رمضان کے مہینے کہ میری خاطر یہ کھانا چھوڑ دیں میری خاطر پینا چھوڑ دیں اپنی خواہشات چھوڑ دیں میں نے یہ فریضہ ان کے ذمہ آئیت کیا تھا آج انہوں نے اپنا یہ فریضہ پورا کر لیا اور پورا کرنے کے بعد اس میدان میں جمع ہوئے ہیں میدان عید میں اور مجھ سے دعائیں کرنے کے لئے آئے ہیں مجھ سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں تو باری تعالیٰ اس واقعے پر باری تعالیٰ اپنے رحمت کے جوش میں قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں اپنی علوم مکان کی کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور اتنا ہی نہیں فرمایا کہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا قرآن چاہتی حدیث میں آتا ہے جب عیدگاہ سے مسلمان روزدار واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بخش چکے ہوتے ہیں کچھ معمولی تنام ہے کہ سارے سارے مجھ میں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کر کے روانہ فرما موسیقی